پاکستان بے مقابلہ نیوزی لینڈ پہلا ٹی ٹونٹی میچ بارش کی نظر پہلے ہی میچ میں بارش نے مزہ کرکرا کر دیا جی ہاں دوستو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مبین پہلا ٹی ٹونٹی میچ بارش کی وجہ سے ملتوی ہو چکا ہے یہ پی سی بی کی ناکس پلاننگ ہے کہ پہلے ہی میچ میں ایسا شیڈول بنایا گیا ہے کہ جو مسلح دار بارش ہے اس نے میچ کو افیکٹ کیا ہے دوستو نیوزی لینڈ پاکستان کے خلاف اپنا پہلا ٹی ٹونٹی میچ اب نہیں کھیل سکی کیونکہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک تو پاکستان پہنچی ہے جہاں پی سی بی نے کوئی پلاننگ نہیں کیو بھی تھی اور ویدر کی جو پیش گئی ہے اس کو دیکھے بغیر شیڈول بنایا تھا جس کی وجہ سے اب کرکٹ کے ناظرین خاصے پی سی بی سے نراز نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے جو قومی ہیرو ہیں جس میں آزم خان ہوگے محمد آمر ہوگے اور عثمان خان جیسے پلیئرز کو وہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن اب پہلا میچ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے ملتوی ہونے کی وجہ سے فینز میوس دکھائی دے رہے ہیں ایک تو نیوزی لینڈ کی جو سی ٹیم ہے وہ پاکستان آئی ہے جس میں بڑے بڑے پلیئر نہیں ہے بولٹ نہیں ہے ویلیم سن نہیں ہے سوٹھی نہیں ہے کانوے نہیں ہے ملنی نہیں ہے اس کے لئے منرو نہیں ہے ہینڈری نہیں ہے مچل نہیں ہے اس میں فیلپس نہیں ہے رویندرا نہیں ہے ٹوم لاتھم نہیں ہے تو ان بڑے پلیئرز کے بغیر نیوزی لینڈ کی ایک ہلکی سی جو سی ٹیم ہے وہ پاکستان آئی ہے اور اس کے خلاف بھی ایسا پی سی بی نے شیڈول بنایا ہے اس میں کسی چیز کو دیکھے بغیر شیڈول بنا دیا ہے اور پہلا ہی میچ بارش کی وجہ سے چٹ ہو گیا ہے اب اگلے دو میچے جو ہیں وہ بھی ان میں بارش آنے کا خدشہ ہے جس کی ویسے فین اب پی سی بی سے خاصے نراز ہیں دوستو آپ کے خیال میں پی سی بی کی کار کردگی کیسی ہے ہمیں کوئنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں